دوستو آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا بہت ہی خوبصورت اور جنت کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں ارنگ کیل کی یہ سامنے پہاڑی جو ہے یہ ارنگ کیل ہے اور ہم کھڑے ہیں کیل پہ یہ دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ واپس جانے والا کا بھی بہت رش ہے اور یہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ارنگ کیل کی پہاڑی پہ تو دوستو یہاں سے ہماری ٹریکنگ سٹارٹ ہو گیا ارنگ کیل اوپر جانے کے لیے تو کوئی 35 میٹ لگیں گے تو دوستو یہ کیمپ ریڈی ہے سلیپنگ بیک بھی ریڈی ہے تو اب میں ساؤں گا اور صبح اٹھ کے انشاءاللہ آپ کو ارنگ کیل کی خوبصورتی دکھاؤں گا اور ارنگ کیل کی سہر کرواؤں گا تو دوستو یہ خوبصورت منظر جو صبح صبح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بادلوں کا اور پیچھے ایک چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نوک اس کی یہ رکا پوش چوٹی ہے اور یہ نیچے کیل بزار ہے جہاں سے ہم آئے تھے تو دوستو جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تو یہ مزید خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹریبلر تو دوستو آج میں آپ کو سہر کرواؤں گا بہت ہی خوبصورت اور جنت کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں ارنگ کیل کی اور یہ کیل بزار ہے اور سامنے آپ ایک لفٹ ڈولی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے ہم سامنے جائیں گے تو دوستو کیل سے ارنگ کیل جانے کے لیے آپ یہ پیدل بھی جا سکتے ہیں تو یہاں سے نیچے اتریں گے اور دریا کروس کریں گے پول سے اور آگے ٹریکنگ ہے تقریباً پنتالیس منٹ کی اور دوسرا جو آسان ہے اس پہاڑی سے دوسری پہاڑی ارنگ کیل کی طرف جانے کے لیے کیبل کار چلتی ہے تو جس کی فیز ہے رائیسو اور یہ سامنے ارنگ کیل ہے تو یہ کیبل کار اور ڈولی جو سامنے جا رہی ہے وہ ارنگ کیل کی طرف تو یہ بھی بہت ہی ایڈوینچر ہے یہاں سے ارنگ کیل جانے کے لیے یہ سامنے پہاڑی جو ہے یہ ارنگ کیل ہے اور ہم کھڑے ہیں کیل پہ کیل اور ارنگ کیل کے درمیان یہ دریا ہے جو کہ نیچے پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں اور مزید ایڈوینچر کر سکتے ہیں اپنا سفر ارنگ کیل کی طرف جانے کے لیے تو دوستو یہ کیبل کار واپس آ رہی ہے ارنگ کیل سے اس طرف اور ہم اسی کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دور سے آ رہی ہے تو آتے آتے بھی کتنا ٹائم لگ رہے ہیں تو نیچٹ باری ہماری ہے اور اس ڈولی میں آٹھ افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو کافی لائن لگی ہوئی تھی جانے والوں کی تو دوستو یہ کیبل کار اور ڈولی چلنے لگی ہے اور مقامل جو زبان ہے اس میں اس کیبل کار کو ڈولی کا آ جاتا ہے اور یہ چل پڑی ہے تو یہ ایڈوینچر بھی بہت مزیدار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کیل اور ارنگ کیل کے پھاڑوں میں کافی فاصلہ ہے تو آپ یہ اس کی ٹائمنگ سے اندازہ لگا لیں گے تو جو لوگ پیدل آتے ہیں ان کے لئے بھی بہت سفر ہیں اور یہ کیبل کار پہ تو بڑی زبردر سرنڈویچر ہے یہ بہت ہی مزید کھا یہ سفر ہے اور سامنے واپس جانے والوں کا بھی بہت رش ہے تو یہ تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں یہ ارنگ کی پہاڑی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ واپس جانے والوں کا بھی بہت رش ہے اور یہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ارنگ کیل کی پہاڑی پہ تو دوستو یہاں سے واپس جانے والوں کی بھی بہت لمبی لائن ہے اور بہت رش ہے واپس جانے والوں کی لئے تو اوپر ابھی ٹریک ہے کوئی پینتیس منٹ کی ٹریکنگ ہے آدھا گھنٹہ پینتیس منٹ پہ ٹریکنگ ہے تو چڑھنا ہے ابھی چڑھائی بہت ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں آپ کتنی لمبی لائن ہے واپس جانے والوں کی تو مزید لوگ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو دوستو یہاں سے ہماری ٹریکنگ سٹارٹ ہو گیا ہرنگ کے اوپر جانے کے لئے تو کوئی پینتیس منٹ لگیں گے تو ابھی بارش ہوئی ہے تو یہاں پہ ٹریک ابھی گھیلہ ہے تو بڑے اختیار سے اوپر جانا پڑے گا سلو سلو کر کے جانا پڑے گا تو شروع میں یہ سیڑھییں بنائے گئی ہیں یہاں پہ جو تھوڑی ہیں آگے کچھا راستہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی شام کے پونے ساتھ ہوئے ہیں اور اوپر پہنچتے پہنچتے اندھیرہ ہو جائے گا تو میرا مقصد آپ کو سہر کروانے کا ہے صبح ارلی مورننگ کا اور پورا ارنکیل کا جو گاؤں ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا جو جنت سے کم نہیں ہے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اسے ہمارے 35 منٹ اوپر جانے کے لئے آپ کو یہاں پہ گھوڑا بھی مل جائے گا اور اوپر جانے کے لئے اور یہ نیچے آپ راش دیکھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے واپس جانے کے لئے اور یہ یہاں سے کچھا راستہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ فسلن بھی ہے ابھی بارش ہوئی ہے تو بہت تکا دینے والا ٹریک ہے یہ لیکن جیسے ہی آپ رنکیل پہنچیں گے تو آپ کی تکان دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم سترولی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو پہنچیں گے ہم اندھیرے میں رات کے ٹائم تو دوستو یہ ہم رنکیل پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ اندھیر ہے اور لائٹیوں ہون ہو گئی ہیں اور رات کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہم کیمپ یہاں پہ لگائیں گے تو دوستو آج کے سفر میں اور ٹائکنگ میں کافی تھک چکے ہیں ہم اور یہ ہمارا کیمپ لگ رہا ہے تو کیمپ لگا رہے ہیں یہ اسمان بھائی تو کیمپ آگے لگ جائے گا ہمارا تو ہم سویں گے آرام کریں گے اور اپنی تکان اتاریں گے نین پوری کریں گے اور صبح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صبح کا منظر جو ارلی مورننگ ہے وہ دکھائیں گے ابھی یہاں پہ بہت تھنڈ ہو گئی ہے تو دوستو یہ کیمپ ریڈی ہے سلیپنگ بیگ بھی ریڈی ہے تو اب میں ساؤں گا اور سبا اٹھ کے انشاءاللہ آپ کو ارنگ کیل کی خوبصورتی دکھاؤں گا اور ارنگ کیل کی سہر کرواؤں گا تو دوستو یہ صبح ہو گئی ہے اور پونے چھ بجے کا ٹائم ہے اور یہ تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ خوبصورت جنت نظیر ارنگ کیل اور چاروں طرف گلیشئر ہیں اس کے اور یہ سامنے ہمارا کیمپ ہے یہ ہلکی سی دوپ نکلی ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ اور یہ گلیشئر ہیں چاروں طرف اور کیمپنگ ہے یہاں پہ اور رات کو آپ کو اتنا یہ گیسٹ آسز اور اتنے گھر نظر نہیں آ رہے ہوں گے ابھی صبح کی روشنی میں بہت سے گیسٹ آسز اور یہاں پہ کیمپ نظر آ رہے ہیں اور یہ کھیت ہیں اور بہت ہی تھنڈ ہے صبح کا ٹائم ہے اور یہ دوپ آئسہ آئسہ نیچے آ رہی ہے تو بہت کم جاگ رہے ہیں اس ٹائم جو واک کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ سبی سو رہے ہیں بہت ہی خموشی ہے اور بہت ہی پرسکون ہے صرف کوووں کی واز ہے اور کوویں یہاں پہ بہت ہیں اور مجھے بھی کوووں نے اٹھایا ہے تو یہ خوبصورت رنگ کیل جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دن صبح صبح چھے بجے کا ٹائم ہے اور ہٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سے گیسٹ آس ہیں یہاں پہ تو دوستو یہ خوبصورت منظر جو صبح صبح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بادلوں کا اور پیچھے ایک چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نوک اس کی یہ رکا پوش چوٹی ہے اور یہ نیچے کیل بزار ہے جہاں سے ہم آئے تھے اور یہ چاروں طرف گلیشئر ہیں اور دوپ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ یہاں پہ دوپ بہت جلدی آ جاتی ہے اور یہ میں آپ کو اور زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ رکا پوشی جو چوٹی ہے یہ وہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں پہ تو دوستو یہ خوبصورت ارنکیل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی مکمل سہر میں آج آپ کو کرواؤں گا اور ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً چھ پانچ کا ٹائم ہے تو لوگ یہاں پہ جو سیاہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے گیسٹ آوسز میں اور یہاں پہ کیمپنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں اور بہت خموشی ہے اور صبح کا یہ منظر بھی بہت ہی خوبصورت ہے گھاس گیلی ہے اور یہ گلیشئر سامنے چاروں طرف اور دوپ نکل رہی ہے آسطہ آسطہ اور چاروں طرف گیسٹ آوسز ہیں کیمپ نظر آرہے ہیں آپ کو یہاں پہ بہت رش ہے لیکن لوگ ابھی سو رہے ہیں کھیت ہیں خوبصورت اور ایسی لوکیشن ہے جسی سوزر لینڈ کی ہے تو اسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے آرنگ کھیل کو اور اس کے دوسری طرف کہتے ہیں کہ انڈیا یہ سامنے پاڑی کے بیچے انڈیا جمہ کشمیر چاروں چاروں طرف کلیشیر ہے خوبصورت نظارہ ہے یہ دوپ آہستہ ایسی نیچے کی طرف آ رہی ہے اور پہاڑوں پہ دوپ جلدی نکل آتی ہے تو یہ آہستہ ایسی ہم آگے کی طرف جائیں گے اور آپ کو اس کی سیر کروائیں گے آرنگ کیل آہ ازاد کشمیر کا ایک خوبصورت یہ گاؤں ہے اس سے پہلے کیل آتا ہے اور یہ آرنگ کیل ہے تو راستہ کیرن تک بہت زبردست ہے روڈ بہت اچھے آگے روڈ بن رہا ہے کیرن سے کیل تک تو ٹریک ہے اس کی تو چڑھ کے اوپر جب چھوٹی پہ یہاں ارنگ پہ آتے ہیں تو جیسے یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو تکاوٹ ساری ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو تھکے ہوئے تھے جتنے ابھی یہ نظارے دیکھ کے تکاوٹ ساری اتر گئی ہے اور فریش ہو گئے ہیں اور مزید آگے کی طرف ہم جائیں گے یہاں پہ تھنڈ ہے بہت اور کیونکہ یہ چاروں طرف کیلیشیر ہے اور جو بھی یہاں پہ آئے اپنے ساتھ گرم پہننے کے لئے کپڑے ضرور لے کے صبح کے ٹائم تو ابھی تو یہاں پہ بہت سردی ہے تھنڈ لگ رہی ہے تو گھاس بھی گیلی ہے اور گلیشیر ہے یہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تو یہ گاؤں کا چھوٹے چھوٹے راستے اور مزید اس کی خوبصورتی میں ضافہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ چھوٹے 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 کھیت ہیں دائے بھائیں اور ان میں سے یہ راستے بنائے گئے ہیں اور ہٹس ہیں یہاں پہ لکڑی کے عام طور پر یہاں پہ گھر بنائے گئے ہیں اور ان کے علاوہ کیمپ ہیں اور کیمپ یہاں پہ فری آف کاؤسٹ ہے اس کا کوئی چارج نہیں لیتے آپ اپنا کیمپ لے کیا یہاں پہ لگا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ارنگ کیل اور بادلوں کا اور گلیشئر کا خوبصورت نظارہ آپ کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے راستے کھیتوں میں سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ ارنگ کیل سہرو سیاحت کے لئے اور یہاں پہ گیسٹ آوسز ہیں جو بہت ہی مناسب ریٹ ہیں دو ہزار پچیس سو تین ہزار تک یہاں پہ مل جاتا ہے گیسٹ آوس تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سہرو سیاحت کے لئے اور یہ اب پانی کی آواز آنی شروع ہو گئی ہیں تو ہم مزید آگے جائیں گے اور میں آپ کو مزید آگے کی سہر کرواؤں گا اور جو جو دوست ابھی نہیں ہے میری ویڈیو پہ تو ان سے ریپیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہٹس بنے ہوئے ہیں لکڑی ہے یہ آگے ایک اور کوپسولت ویو ہے یہ بادل بھی دیکھ رہی ہوں گے آپ اور یہ دائیں طرف بھی گرین پہاڑ ہے اور ان میں خوبصورت ہٹ ہے بہت ہی خوبصورت منظر آئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہوں گے یہ گلیشیر سے پانی آرہا ہے جو ساد آرہا ہے موسیقی یہ میں مزید اور آگے آگیا ہوں جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ارنگ کی آپ کو پوری سیار کرواؤں گا اور یہ خوبصورت گاؤں ارنگ کیل کا آپ کو پورا دکھاؤں گا موسیقی موسیقی دوستو مزید آگے کی طرف ہم جائیں گے اور یہ صبح کا ٹائم ہے خموشی ہے اور پانی کا جو ساؤنڈ ہے یہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اور مزید ہم آگے کی طرف جائیں گے اور یہ سامنے بھی آپ بادل دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تو یہ مزید خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور جو جو دوستہ بھی نئے ہیں میرے چینل پہ تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت جنت نظیر ازاد کشمیر کا گاؤں ارنگ کیل اور بہت ہی خوبصورت ہے اور واقعی یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پانی کا یہ خوبصورت جو آواز ہے یہ گلیشیر سے پانی آ رہا ہے دوستو ہم مزید آگے کی طرف جائیں گے اور خوبصورت یہاں پہ مناظر دیکھیں گے خوبصورت نظارے ارنگ کیل کے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں دوپ بھی نیچے تک آ گئی ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی لوگ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو کافی لوگ اٹھ گئے ہیں اور تقریباً یہ ساڑھے چھے کا ٹائم ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوپ یہاں پہ کافی پھیل چکی ہے اور مجھے ٹھن لگ رہی تھی آگے اور اب دوپ بڑی مزید کی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دوپ میں بھی اور روشنی مزید بڑھ گئی ہے تو ابھی بھی یہاں پہ خموشی ہے اور سکون ہے اور پرندوں کی واضح آ رہی ہوں گی آپ کو اور پانی کی آواز آ رہی ہوں گی بہت ہی خوبصورت یہاں کا اس وقت نظارہ ہے یہ دیکھیں چاروں طرف گرینری ہے یہ پہاڑ ہے نیچے بادل ہے یہ دیکھیں پہاڑوں اور بادلوں کا خوبصورت نظارہ ہے بیچ میں خوبصورت ہٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ خوبصورت بادلوں کا نظارہ ہے یہ بادل کافی نیچے آ چکے ہیں اور یہ بہت ہی قریب ہیں بادل آرنکیل یہ گلیشیر ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بادل ہیں بہت ہی خوبصورت یہ نظارہ ہے چاروں طرف آرنکیل جنت نظیر آرنکیل تو دوستو یہاں پہ سورج مکمل نکل چکا ہے اور دھوپ ہاتھ طرف آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور چھوٹے چھوٹے بادل جو یہ نیچے آپ کو بہت ہی قریب نظر آ رہے ہیں یہ اور دھوپ کی روشنی بڑھ گئی ہے یہ اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے آرنکیل تو دوستو یہ میرا دوست عثمان عثمان صاحب یہ پیک کر رہے ہیں کیمپ کو اور اب ہماری یہاں سے واپسی ہوگی نیچے کی طرف کیل کی طرف ہم واپس جائیں گے تو یہ کیمپ لگانے اور اکھاڑنے کی جو ڈیوٹی تھی وہ عثمان صاحب کی تھی اور جو اب پیک کر رہے ہیں تو دوستو یہ خوبصورت ارنکیل جنت نظیر ارنکیل اور یہاں سے اب ہماری واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اور ہم واپس کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھا ازاد کشمیر کا خوبصورت جنت نظیر گاؤں ارنکیل جس کی سہر آپ کو کروائی جئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پارک ٹیبلر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی